روڈ پارکت ہے یہ چیز میرے سامنے آئی ہے ہمارے ملکوں میں زیادہ تر سنسانی خیز خبریں ہی آتی رہتی ہیں لیکن یہ یونی سیکس ہے دونوں لوگ جا سکتے ہیں یہاں پہ یہ نلکہ لگا ہوا ہے دوستو یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے باڑیاں ملیں گی وینز ملیں گی فوڈویو ملے آئے گا اب دیکھیں یہاں پہ نا ویپ یہاں پہ چھوٹے بچے بھی پیتے ہوئے آپ کو ملیں گے اب آپ کو یہ دیکھیں یہ یہاں کی مقامی کاؤنسل کی پولیس ہے تو یہاں پہ میں نے پوش کر دیا جیسے یہ گرین ہوگا روڈ پارک کریں گے لوگ جانے روڈ پارک تو کر رہے ہیں لیکن بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے چلیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں روڈ پارک کرنے کی کر کے دیکھتے ہیں ہاں گرین تو ہو گیا اللہ کرے میں پار کر جاؤں روڈ ہو تو کافی بڑی ہے اللہ کرے پار کر جاؤں جلدی جلدی گیارہ سیکنڈ ہے باقی گیارہ سیکنڈ ہے باقی چھے سیکنڈ چلو 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 روڈ پہ گاڑی آتا ہو رہی ہے آتا ہو رہی ہے سب ہو گئی ریڈ ہو گیا لیکن ہم نے بہت سانی پارک کر لیا شکر اللہ کا دوستو روڈ پارک کرتے ہیں یہ سامنے ایک چیز میں دیکھا رہا ہوں یہ آپ کی دیکھی ہوئی ہوگی پہلے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے یہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس چیز کو یوٹیلائز کیا گیا آئیے دکھاتا ہوں میں آپ کو تو جناب روڈ پارک کرتے ہیں یہ چیز میرے سامنے آئی ہے اور اسی بہت ساری یہاں پہ لگی ہوئی ہے کیا آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے اس کو ہوس کے دیں یہ بیسیکلی گھوڑوں کو پانی پلانے کی جگہ تو اس کو دیکھیں انگریزوں نے کیسے یوٹیلائز کیسے خوبصورت پلانٹس وغیرہ اور اس میں پھول وغیرہ لگا دیئے تو بہت یہ خوبصورت لگ رہا ہے دوستو ابھی جو ویڈیو کلیپ صاحب دیکھ رہی یہ اسی پانی پلانے کی جگہ جو بنی ہوئی تھی یہ وہاں سے میں نے لیئے یہ جو پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی ہوس کے اندر ہو گئے ہوئے دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ گھوڑوں کو پانی پلانے والا جو تھا اس میں انہوں نے پھول لگا کے منیج کیا ہوا ہے تو جناب ہم مارکٹ میں آ گئے ہیں تو میں چل چل کے کافی تھک گیا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑوں سنا اس جگہ پہ جا کے ادھر بیٹھیا ہوں اس جگہ پہ بیٹھتا ہوں تھوڑی در کے لیے تو جناب ایک جو یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ جو میرے چیز آپ کو دیکھا ہی ایک دو آپ کو یہاں پہ ملیں گے ایک یہ لگا ہوا ہے اور ایک یہ بیسیکلی یہ ٹوائلٹس ہے ایک یہ ٹوائلٹس کے آگے لگا ہوا ہے پہلے مجھے نام نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی مجھے یاد آگیا کہ اس کا نام گھوڑوں کو پانی پلانے والا چھوٹا سا ہوس اس کو ہوس کہتے ہیں یہ وائش روم ہے لیکن یہ یونی سیکس ہے دونوں لوگ جا سکتے مرد اور فیمل عورت اور مرد دونوں جا سکتے دوستو میری ویڈیوز میں انٹرٹینڈمنٹ تو نہیں لیکن آپ کو نولیج بہت بھر بھر کے ملے گی دیکھیں یہاں کہ ٹوائلٹس وغیرہ ساف سوترے ہوتے ہیں ٹیشوز وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں اور باہر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ نلکہ لگا ہوا ہے اس جگہ پہ ہاتھ دونے وغیرہ کے لیے لیکن اندر بھی پوری جو ہاتھ سکانے والے جو ہوتے ہیں برائر وہ بھی لگے ہوتے ہیں پھر شیمپو بھی ہوتا ہے پھر سابون بھی ہوتا ہے اور پھر ٹیشوز بھی ہوتے ہیں اندر لیکن یہ باہر بھی ایک نلکہ دیا گیا ہے پابلک کے لیے دوستو اگر آپ کا تعلق بھارت پاکستان بنگلدیش یہاں افغانستان سے ہے تو آپ ایک چیز ضرور نوٹ کرتے ہوں ہمارے ملکوں میں زیادہ تر سنسانی خیز خبریں ہی آتی رہتی لیکن میرے ویلوگز میں آپ کو زیادہ تر معلوماتی ملے گی اس وقت معلوماتی ویلوگر نہ ہونے کے برابر ہیں اس وجہ سے میں نے یہ معلوماتی چینل شروع کیا ہے تاکہ ہماری نئی جنریشن کو زیادہ سے زیادہ نولج ہو دیکھیں گورنمنٹ نہیں نا خیال لکھا ہوا ہے ہر چیز کا یہاں پہ ایک بن پڑا ہوا ہے اب اس کے اوپر بیگ لگی ہوئی ہے ہمارے ہاں بن تو ہوتے ہیں لیکن اتنے گندے شکل کے ہوتے ہیں کہ اس کے قریب جانا دل نہیں کر سکتا آپ کا اس چینل پر آپ کو یوکے اور لندن کے حوالے سے باریک بینی سے تفصیلی معلومات ملے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے بس ٹائپ کے گاڑی کھڑی ہوئی ہے بسکلی یہ جو نا یہ ہے ہیئر سیلون باربر شوپ بال بنانے کی جگہ یہاں پہ آکے کھڑی ہوتی ہے اس میں ہر وہ سہولت دی گئی ہے جو بال بنانے کے لیے ہونی چاہیے پورا یہ باربر شوپ ہے کہیں پہ بھی لے جائیں اور وہاں پہ کھڑی کریں اور بال بنوانا اور بنانے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ کتنا اچھا ایڈیا ہے کہ گاڑی کے اندر ہی باربر شوپ بنی ہوئی ہے اب اس میں خرچہ بھی کم اور کہیں پہ بھی کھڑا کر کے آپ اپنی دوگان لگا سکتے ہیں یوکے میں بہت بڑی مسلمانوں کی کمیونٹی رہتی ہے تو یہاں پہ آپ کو حلال فوڈ بھی مل جائے گا دیکھیں یہاں پہ نا حلال لکھا ہوا ہے اور حلال شاپس وغیرہ بہت ہوتی ہیں اور نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حلال فوڈ وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں ان ملکوں میں سب سے بھوری بیماری ویپ کی ہے ویپ یہاں پہ چھوٹے بچے بھی پیتے ہوئے آپ کو ملیں گے کسی دوست نے مجھے کہا کہ آپ یوکے کی چیپ مارکٹ دکھائیے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا جو سستی سبزی اور فروڈ ہوتا ہے وہ ملتا ہے یہ ایک ایک پاؤنڈ میں ملتا ہے باول ایک ایک پاؤنڈ کا ملتا ہے لگ بگ ہر چیز مل جاتی ہے اور تو اور یہاں پہ یہ گنے گنے بھی مل جاتے ہیں جس کو ہم کمانڈ بھی بولتے ہیں شکر کین جو ہوتا ہے ہر چیز لگ بگ یہاں پہ مل جاتی ہے آج مجھے پاکستان پیسے بھیجنے تو یہاں سے میں جا رہا ہوں پیسے بھیجنے کے لیے یہاں سے اب لندن کی پہلی سی بات نہیں رہی پہلے لندن ساف ستھرا ہوتا تھا اب آپ کو یہ دیکھیں کچرا نظر آئے گا یہ دیکھیں سیونٹیز کے اینڈ اور ایٹیز کے شروع میں لندن دنیا کا پہلا نمبر سب سے بڑا شیئر ہوا کرتا تھا اس کے بعد یہاں کے حکمرانوں کو فیل ہوا کہ یہ تو بہت ہی گلت ہو رہا ہے یہ آبادی دن بہ دن بڑھتی جاری ہے جس کے بعد گورنمنٹ نے نئی نئی پولیسیز دی آج لندن چھتیسویں نمبر پر آتا ہے دھاکہ چوتھے نمبر پر مومبائی نوہے نمبر پر جبکہ کراچی کا بارہ نمبر ہے اور پہلے تین نمبروں پر ٹوکیو ڈیلی اور شنگائی ہے یہ یہاں کے مقامی کاؤنسل کے پولیس ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وائیڈ درکت یہ چیری کے درکت ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرف چیری کے درکت بہت ملیں گے یہ چھوڑا سا ایک بیچ میں پارک بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک بڑا سا ٹیلی ویجن لگا ہوا ہے اور یہ جو نہ ہر وقت اس پہ بی بی سی نیوز چلتا رہتا ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تھوڑا سا ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں بچوں وچوں کو اپنا تفریح وغیرہ کرواتے ہیں یہ چھوڑا سا بیچ و بیچ ایک پارک بنا ہوا ہے اور ہم موجود ہیں ساؤت لندن میں ساؤت لندن کا ایک علاقہ ہے بولیچ میں ہم موجود ہیں بات لندن سٹی کی کریں تو لندن شہر کے اندر ہی 40% اربن فوریسٹ ہے جبکہ 60% آبادی یہاں پر کانون ہر گھر کو گارڈن ہونا ضروری ہے دنیا میں صرف دو ایسے شہریں جس میں ڈبل ڈیکر بسیں چلتی ہیں جن کا رنگ لال ہے بھائی یہاں پہ ہم رک گئے ہیں یہ بڑا سا ایک ٹرک ہے نا یہ ٹرن لے رہا ہے سلو 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 ٹرن لے رہے لیے جا رہا ہے لیے جا رہا ہے تو میں رک گیا ہوں چلو چلتے ہیں آگے گھر کی طرف بات موسم کی کریں تو آج 20 اپریل تھا لیکن آج تھنڈ بہت زیادہ تھی ویسے سورج نکلا ہوا ہے دھوپ بھی ہے روشنی بھی اچھی خاصی ہے لیکن ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور ہوا کی وجہ سے تھنڈ کچھ بڑھ گئی ہے تو اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ لندن میں ہونے والے پھولوں میں بالکل خوشبو نہیں ہوتی تو جناب یہ بالکل سچ ہے یہاں پہ گلاب کے موطی ہے کہ اور سارے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ دیلیوری کا کام بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے دیلیوری ہر طرف آپ کو دیلیوری کرتے لوگ ملیں گے گاڑیاں ملیں گی وینز ملیں گی یہ یہاں کی سرکاری پوسٹ ہے سرکاری پوسٹ کی گاڑی ہے تو جناب گھوم گھام کے میں گھر پہنچ چکا تھا اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمیں اجازت دیں اللہ لے کے بان اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا